بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حال ہے کیسے آپ آئے ہو کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رہے آباد رہے اور اپنے آپ کی صحت بہت اچھی رہے میری ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ بھی میرے لئے دعا کیا کریں آپ کے لئے ہم مزے مزے کے ریسپیز لے کے آتے ہیں تو ویور یہ کامیابی طبیعہ ہوتی ہے جب سب کا تعامل ہو ہمارے ساتھ تو طبیعہ ہم کامیاب ہوتے ہیں اس سے ہمیں اپریشیٹ بھی ہم ہوتے ہیں اور ساتھ ہماری حصولہ ضائعی بھی ہوتی ہے تو ویور آئے اپنی ریسپی کو سٹارٹ رہتے ہیں ہم نے تقریباً 1 کےجی جو ہے وہ چکن رہی ہے تو اس چکن کو ہم میریڈیٹ کریں گے سب سے پہلے تو اس میں ہم دکہ مسائلہ جو ہے وہ لگائیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپن بلیٹ پیپر جو ہے وہ لگائیں گے ہم اس میں دالیں گے ہاف ٹی سپن نمک ڈالیں گے لال مرچوں کا پوٹے ڈالیں گے ہاف ٹی سپن اور دھاڑا مرچے جو ہے وہ ڈالیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپن تو بہت سپائسی بنائیں گے بہت ہی مزہ دار بنے گا تو اس کی میرینیشن بہت ہی اچھے طریقے سے کریں گے اتنے دیر میں ہم اپنے جو برگر ہیں وہ ریڈکار لیتے ہیں یہ بان جو ہم نے لیں تو یہ بیکری سے آسانی سے مل سکتے ہیں تو ان کو ہم اس کی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی جو میلنیشن سے پہلے ہم اس کے مسارے کا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالی ہے چیلی ف گلک کیچاپ اور اس میں میں نے طریباً ٹو ٹی سپون وہ میں نے ڈالی ہے اس میں میونیز اور اس میں میں نے انسٹ ڈالا ہے تو یہ تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر کے اس میں ریڈی کر لیں گے تو تھوڑی سی میں نے بریڈ جو ہے وہ بریڈ کروم جو ہے وہ میں نے سیکھ لیا تاکہ اس کا بریڈ کروم جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ہیں اگر باسی ہوتی ہے تو اس سے بھی زیادہ اچھا بنتا ہے کبھی بھی آپ بریڈ کروم بنائیں گھر پہ تو دو چار دن پہلے کی جو بریڈ ہو اس سے بہت ہی اچھی جو ہے وہ خروم تیار ہوتا ہے تو اس کی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کوٹنگ کریں گے اگ بے اور اس کے بعد ہم اس پہ بریڈ کروم جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل مل کے لگائیں گے تاکہ اس کی اچھے طریقے سے جو کوٹنگ ہے وہ ہو جائے تو انچاللہ میں جلد ہی آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کروں گی ایکسکیوز می خانسی لگی ہوئی ہے بہت ساتھ تو اس کو میں وہ جو طریقہ بتاؤں گی آپ کو وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جلدی یعنی کہ اگر ریڈی آپ کے کرنے ہو تو انچاللہ نیکس ایکسپی کے ساتھ آپ آؤں گی جب تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو اس طرح ہم نے یہ چار پیس ریڈی کر لی ہیں ہم چار ہی بند بنائیں گے اور ان کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا جو ہے وہ آئل تھوڑا سا یعنی کہ ہم نے اس میں گریز کرنے اور اس کو کر کے ہم نیم اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ لگائیں گے جو ہم نے ابھی فریش کیچپ کا اور مایونیز کا بنایا ہے وہ مٹیریل اس میں ہم لگائیں گے اس کو اچھے طریقے سے لگا کے سکون کی مدد سے تاکہ ساری ہر جگہ پہ لاغ جائیں تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سیلٹ رکھیں گے تو میرے پاس بند کو بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے پھر اسی کا سہارا لے لیے ویسے بند کو بھی ہو تو اس کا بہت ہی مزہ ہوتا ہے اپنے ہی مزہ ہوتا ہے ہر چیز کا تو اس ٹرائم پہ میرے پاس آویل نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نہیں لگا سکی تو اس میں ہم جو ہے وہ کھیرہ لگائیں گے اور ساتھ ہم ٹوماتر جو ہے وہ باریک باریک کٹ کر کے ہم لگائیں گے زیادہ موٹے نہیں اور اس کے اوپر ہم چکن جو ہے وہ لگا دیں گے اور ماشاء اللہ بہت ہی سوفٹ بنے اندر سے جوسی اور صحیح پکا ہوا بہت ہی مزہ دار ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ مکس جو ہے وہ فلیم جو ہم نے لگایا کیچپ کا وہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر کیونکہ اصل جو مزہ ایسی کہی ہوتا ہے تو اس کو بند کر دیں گے ہم بند کر کے تو اس کو ہم لکھیں گے اس کو آپ تھوڑا سا سیک لیں تاکہ کسی یہ گرم جائے تو ماشاء اللہ بہت ہی جلدی یہ ریڈی ہو گئے بچے بھی خوش ہو گئے بزاری چیزوں سے بھی بچت ہو گئے تو جلدی سے ریڈی بھی ہو گئے تو اس کو آپ نیچے بٹر پر ڈال کے اس کے پر رکھیں تاکہ نیچے سے وہ کیونکہ نمی ہو جاتی ہے نمی کی وجہ سے پھر براد جو ہے وہ بند جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں تو اس طرح یہ کانے اور کیچپ کے ساتھ اس کو صرف کریں انشاءاللہ ناکس ایس پی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ